بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش شامدید آپ کا سسدیک ٹی وی میں بھئی جو بھی عمرہ پر ہمارے دوست جا رہے ہیں کوئی آپ کو کہتا ہے کوئی پرمٹ نہیں مانگ رہے ہیں کوئی بھی دوست آپ کو کہتا ہے یا کل ہو کر آ رہا ہے عمرے سے لیکن آپ نے کسی پر یقین نہیں کرنا بھئی دس ہزار ریال کا جرمانہ ہو رہا ہے جو کوئی بغیر پرمٹ کے عمرہ کر رہا ہے بھئی پوچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کے پاس کوئی جواب ہے اگر نہیں پوچھتے تو مشکل نہیں آپ کرنے جا رہے ہیں عمرے کوئی مشکل نہیں لیکن اگر آپ کو پوچھ لے تو پھر پرمٹ بنانے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں اگر نہیں بنائیں گے تو آپ کا نقصان ہے دس ہزار ریال کا بھئی جس جگہ سے آپ عمرے کے ٹگڑ لیتے ہیں وہیں پر آپ اپنا توکلنہ اوپن کریں اور وہاں سے پرمٹ نکالیں اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں کوئی آپ کو پرابلم ہے توکلنہ پر پرمٹ لینے کا ایزیلی مل جاتا ہے آپ کو لیکن آپ بے غوری کرتے ہیں بنواتے نہیں لیکن آپ کو دس ہزار ریال جرمانہ ہو سکتا ہے ہمارے کئی دوستوں کو ایسے ہوا ہے جن کو دس ہزار ریال پہلے میرے دوست مانتے تھے یار ہم تو کل کر کے آئے ہمارے دوست کل کر کے آئے پرسوں آئے لیکن آپ کو کسی پر یقین نہیں کرنا آپ نے جانا ہے تو صرف پرمٹ پر ہی جائیں اگر بچنا ہے آپ نے تو بھائی کرونا کے اندر جو اوپن کیا گیا تھا آپ کو دس ہزار ریال جرمانہ کا وہ ابھی بھی اوپن ہے گورمنٹ کی طرف سے سعودی حکومت کی طرف سے کوئی واپ نہیں ہوا میں نے اپنے کئی دوستوں کو یہ بتایا تھا کہ بھائی آپ جب بھی عمرے کے لیے جائیں تو اپنا پرمٹ بنوا کر جائیں آپ کو کیا مشکل نہیں ہے آپ جائیں ضرور لیکن الحمدللہ عمرے پر جائیں لیکن آپ کو پرمٹ کے بغیر جانا صحیح نہیں ہے اگر آپ کو پولیس والا پوچھ لیتا ہے تو آپ کے پاس کیا جواب ہے کوئی جواب نہیں تو پھر آپ کو فائن ہو سکتا ہے دس ہزار ریال کا اسی طرح میرے ایک دوست تھے وہ چھ آدمی مل کر دوست گئی یہاں سے عمرے کا ٹکڑ لیا اور گئے وہ عمرہ پر اور وہاں انٹر حرم کے اندر انٹر انہیں سے پہلے پولیس والے نے ان سے پوچھا جی پرمٹ جی پرمٹ نکالیں لیکن ان کے پاس پرمٹ نہیں تھا ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے کہ پرمٹ کس بات کا ان نے بولا جی پرمٹ ان کے پاس پرمٹ نہیں تھا بولا اقامہ دے دو اقامہ انہوں نے دیا تو اقامے پہ ٹھیک پانچ سے ساتھ منٹ کے اندر دس ہزار ریال کا فی آدمی کو گرام آیا وہ چھے آدمی تھے ساٹھ ہزار ریال چھے آدمی کو آ گیا یعنی دس دس ہزار پہ آپ فی کس آدمی کو جرمان آ گیا بھائی ادھر اقامہ لگوانا مشکل ہے تو پھر فائن اوپر سے آ جائے تو پھر کیسے آپ فائن اپنا پے کر سکتے ہیں میرے بھائیو پیارے بھائیو پردیسیو بھائیو اگر آپ احتیاط سے کام کریں گے تو آپ ایسے کاموں سے بج سکتے ہیں ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ رب العزت صحت دے تندرستی دے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کہا تو سسکرائب کریں آپ کو کوئی بھی دوستہ ایسا کہتا ہے کہ آپ پرمٹ کا بغیر چاہ سکتے ہیں لیکن آپ نے کسی کے اوپر یقین نہیں کرنا یقین بالکل نہیں کرنا میں یہ آپ سے بات کہہ رہا ہوں اس سے پہلے جو میرے دوست کہہ رہے تھے وہ گئے اور جنمانہ بھر کے دس ہزار پی آگئے اب وہ خوش نہیں ہیں ان کو بخار ہو چکا ہے کہ دس ہزار ریال کہاں سے دیں گے پہلے ہی کامہ بہت مہنگا ہے اور اوپر سے دس ہزار ریال یہ آگیا اس سال کا اس سال سے ان کو سمجھیں کہ پچیس سپتیس ہزار ریال ایک سال کا پے کرنا پڑے گا ساتھ یہ جرمانے کے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے جازت ہمارے چینل کو جن دو دوستوں نے سسکرائب نہیں کیا آپ سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر یہ ویڈیو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو عمرے پر جانے سے پہلے پرمٹ بنوانا چاہیے جو بھی جو ہمارے دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں سعودی عرب سے اندر یا سعودی عرب سے باہر یہ پرمٹ ضرور بنوا کر جائیں توکلنا اوپن کروئے جہاں سے آپ ٹکل لے رہے ہیں وہیں سے آپ کو توکل وہیں سے آپ اوپن کریں اپنا توکلنا اور وہاں سے پانچ نمازوں کا جو آپ کا عمرے کا شدول ہے وہ مکمل آپ وہ تصریف بنا لیں حرم شریف میں صرف یہ مکہ میں ضروری ہے مدینہ میں مشکل نہیں مدینہ میں آپ جا سکتے ہیں مدینہ میں بغیر پرمٹ کے آپ جا سکتے ہیں لیکن حرم مکہ میں عمرہ کے لئے صرف یہ آپ کو ضروری ہے وہاں پر اسے کے ساتھ ہمیں دیدے جاتا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ نے کے بنا اپنا خیار رکھے گا